ایکشن کمیشنر پنزاب حکومت ڈسکا زمنی الیکشن میں انتظامی افسروں کے خلاف کاروائی کے فیصلے کو چیلنج کرے گی دوبارہ الیکشن کرانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرے گی وزیراعظم سے مشاورت مکمل کر لی گئی عمران خان سے معاون خصوصی فرداس عاشق آوان کی ملاقات ڈسکا سے پی ٹی آئی امیدوار علی عزد ملحی اور کانونی ٹیم بھی موجود تھی عمران خان کو صورتحال پر بریفنگ کانونی ٹیم نے بتایا الیکشن کمیشن کو آفسرز کے خلاف اس نویت کی کاروائی کا کانونی اختیار نہیں وزیراعظم نے حکمت عملی کی منظوری دے دی پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ میں دو پیٹیشنز دائر کرے گی عوام آپ کے ساتھ ہیں تو میدان سے بھاگتے کیوں ہو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنا ثابت کرتا ہے آپ نے چوری کی نائب صدر مسلم نقنون مریم نواز کا پنجاب حکومت کے فیصلے پر سخت رد عمل کہا ووٹ چوری میں ملوث افسروں کو بچانا ثابت کرتا ہے چوری انہی کے کہنے پر ہوئی دوبارہ الیکشن سے فرار بتاتا ہے عوام ان کی زمانتیں ضبط کرائیں گے جسٹس ریٹائرڈ وجہ الدین نے پی ٹی آئی الیکشن کا پول کھولا تھا تو اسے پارٹی سے نکال دیا اب الیکشن کمیشن نے چوری پکڑی تو اپیلیں شروع کر دی آپ کا کھیل ختم دھانلی پی ٹی آئی کا وطیرہ بن چکا سینٹ الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گے بلاول بھٹو زرداری کی قائم علی شاہ سے ملاقات میں گفتگو کہا سیلیکٹڈ حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں جھونک دیا نہ اہل حکومت نے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا صاف اور شفاف الیکشن ہو تو پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی جماعت ہوگی کانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کی بجائے ہائی کورٹ میں جانے کی رائے دی نون لیگ کا ہر محاصفر مقابلہ کریں گے سبائی معاون خصوصی طلاف فردوس آشک آوان کہتی ہیں جب تحریری فیصلہ ملے گا تو کارروائی کریں گے نون لیگ نے جھوٹ کی فیکٹری لگا رکھی ہے صرف سڑکوں اور جلسوں میں واویلا کرتی ہے یہ چاہتے ہیں ان کے جو گیدر پنجروں میں بند ہیں انہیں رلیف ملے امران خان سری لنکن مسلمانوں کی آواز بن گئے وزیراعظم کی درخواست پر لنکن حکومت نے مسلمانوں کا بڑا مطالبہ مان لیا کورونا سے جانبہ حق ہونے والے مسلمانوں کی میتوں کی تدفین کی اجازت دیتی امران خان نے دورے سری لنکا کے دوران قیادت سے اہم معاملات اٹھائے جس کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا لاشوں کو جلانے کے حکم نامے کو ختم کر کے اسلامی طریقے کار کے مطابق تدفین کی اجازت دیتی وزیراعظم امران خان کا خیر مقدم سری لنکا کی حکومت کا شکریہ دا کیا وزیراعظم امران خان کی اہم کابش پر عالمی میڈیا کی بھی تعریف وزیراعظم امران خان کو مکمل کریڈٹ دیا سری لنکا مسلمانوں کا بھی وزیراعظم سے اظہار تشکر دس اندھیرے سال ان میں جو کرزیں جڑے ہوئے ہیں جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا تو اس کے لیے باہر سے کرزیں بھی لینے پڑے مشکل واج سے نکلنے کے لیے ایک ملک کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑتا ہے تو اس پروجیکٹ کو اس نظر سے آپ نے دیکھنا ہے ماضی کے لیے گئے کرزوں کی وجہ سے روپے پر دباؤ آیا مہنگائی ہوئی اب ہر سال ہم پر کرزوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں وزیراعظم امران خان کہتے ہیں ماضی میں معاشی نظام کو صحیح سمت میں نہیں رکھا گیا ہم گزشتہ حکومتوں کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کر رہے ہیں مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ملک کو آگے سوچنا پڑتا ہے غیر نوائیتی سوچنا ہے سب سے پہلے آمدنی بڑھانی ہے اور خرچیں کم کرنے ہیں وزیراعظم نے لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبے کا افتتاح بھی کر دیا وزیراعلا پلجاب کی وزیراعظم کو صوبے میں ترکیاتی منصوبوں اور سیاسی امور پر بریفنگ پاکستان اور قطر میں الان جی کا نیا اور سستا معاہدہ قطر پاکستان کو دس سال کے لیے تیس لاکھ ٹن الان جی فرہم کرے گا وزیراعظم امران قان بھی موجود تھے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کہتے ہیں نئے معاہدے سے دس سال میں تین ارب ڈالرز کی بچت ہوگی قیمت کے حوالے سے ہر چار سال بعد اس معاہدے میں تجدید ہو سکے گی وزیراعظم امران قان کہتے ہیں گزرشتہ ایک سال سے معاہدے کی کوشش کر رہے تھے سستے معاہدے پر انتہائی خوشی ہے ان سے بولیں جب ان کی باری آئی تو جب مو کھولیں اپنا ورنہ اپنا مو بند رکھیں آہاں آہاں اڑے بیٹھ 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 یا بیٹھ یا بیٹھ یا ادھر دیکھ ادھر بات کر بیٹھو گالم گلوچ ہاتھا پائی اور کھینچا تانی یہ ہے سندھ اسمبلی اجلاس کی کارروائی کی کہانی غیر پانیمانی زبان کا بے درے گستعمال نوبت نارے سے ہوتے ہوئے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی پی ٹی آئی کے خورم شر زمان اور صوبائی وزیر مکیش شادلہ میں نازیبہ جملوں کا تبادلہ کشید کی بڑی تو پیپلز پارٹی راکی نے اپوزیشن کو دھم کیا دی حلیمہ دلشیک نے پھر سندھ حکومت پر تشدد کا الزام دور آیا پولیس کو جاندار قرار دیا آئی جی سندھ سے حساب لینے کا مطالبہ بھی کر دیا سینٹ الیکشن سے پہلے سیاسی جماعت متحرک ایم پی ایس کو رام کرنا شروع کر دیا وزیراعلا کے پی کا پارٹی عراقین اسمبلی کے عزاز میں زہرانہ ویڈیو سکینڈل کی وجہ سے وزارت سے ہاتھ دھونے والے سابق وزیر سلطان محمد خان کی بھی شرکت ہزارہ سے ناراض رکن ملیحہ اسخر بھی آئیں گورنر ہاؤس کراچی میں بھی پی ٹی آئے اور اتحادیوں کے احزاز میں لانچ کراچی میں پیپلز پارٹی کی فریال تالپور نے پارٹی کی خواتین عراقین اسمبلی کو زہرانے پر بلایا سینٹ حکمت عملی پر بریفنگ لاہور سمیت پنجاب کے ساتھ ازلامیں ایک دن پڑھائی ایک دن چھٹی جاری رہے گی لاہور راولپنڈی فیصل آباد ملتان رہیمیار خان گجرات اور سیالکوٹ شامل یکم اپریل سے ان ازلامیں پورا ہفتہ پڑھائی شروع کرنے پر غور ہوگا باقی تمام ازلامیں یکم مارچ سے ہفتے میں پانچ یا چھے دن تعلیمی سرکرمیات جاری رہیں گی کرونا سے ایک دن میں مزید بتی سموات ایک ہزار پانچ سو اکتالیس کیسیز ریپورٹ حمزہ شہباز کو آتھ سپہر کوٹ لکپتزیل لاہور سے رہا کیا جائے گا نونلی کی جانب سے بھرپور استقبال کی تیاریاں مریم نواز خود جائیں گی حمزہ شہباز کو ریلی کی صورت میں کوٹ لکپتز سے موڈل ڈاؤن تک لایا جائے گا گزشتہ سال چھے لاکھ بارہ ہزار سے زائد مہمان پرندے آئے محکمہ وائلڈ ڈائف سن نے ریپورٹ جاری کر دی کارٹن ٹیل نامی پرندے کو تیس سال کے طویل عرصے کے بعد سن میں دیکھا گیا اسلام آباد میں بارش اور جالہ باری موسم خوشکمار آب و ہوا نکر گئی مریم نواز میں بھی بادل جمکن برسے جالہ باری کے بعد موسم سرد ہو گیا اور ایکسپریس انڈیٹینمنٹ پر ٹائم آؤٹ وید احسن خان سوپر ہٹ شو بن گیا اس ہفتے مہمان ہوں گی اداکارہ نادیا خان اور سنم جنگ ہوگی دلچسپ گفتگو گیم سے بھی ہوں گے ناظرین محضوظ موسیقی